سیریل تیری میری ڈوریاں میں انگت سائیبہ سے کم سے کم دس بار پوچھتا ہے کہ سائیبہ انگت کے لیے کیا فیل کرتی ہے لیکن سائیبہ بیب کوفوں کی طرح چھپ رہتی ہے وہ تو بھلا ہو کیرت کا جو سائیبہ کو عقل دیتی ہے کہ اسے اپنے دل کی بات انگت سے کہنی چاہیے یہاں کیول ایک ہی لف سٹوری نہیں چل رہی ایک لف سٹوری اور چل رہی ہے وہ چل رہی ہے جسلین اور یش کی ہاں بھائی اب یش کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ جسلین کا خرچہ اٹھا سکتا ہے تو جسلین کو ایسا لگتا ہے کہ اسے یش کے پاس واپس جانا چاہیے سائیبہ میڈم نے انگت کو پروپوس کرنے کے لیے ایک بہت ہی نایاب طریقہ چھنا ہے لیکن اس بات پر بہت ہسی آئی کہ وہ سائیبہ جس کے پاس ابھی تک انگت کو گفت دینے کے پیسے نہیں تھے ایک پینٹنگ بھی کی اور سائیبہ ایک لوکل بجار سے انگت کے لیے گھڑی لے کر آتی ہے اس سائیبہ نے اتنا مہنگا سیٹ اپ لگوا رکھا ہے کہ کیا بتائیں اتنے پیسے سائیبہ کے پاس کہاں سے آئے یہ تو سائیبہ ہی جانے اور تو اور یہ سیٹ اپ لگوا آنے میں سائیبہ کو آدھے دن کا سمیں لگا ارے میڈم اتنے دیر تو ہم لوگوں ڈیکوریٹر کے نمبر ڈھونڈنے میں لگ جاتے ہیں خیر چاہے کیسے بھی مینج کیا ہو سائیبہ نے مینج بہت اچھا کیا ہے بہت سندر سیٹ اپ لگایا جو دیکھ کر انگت بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے جتنا اچھا سیٹ اپ ہے اتنی ہی خوبصورت سائیبہ لگنے والی ہے اور سائیبہ کو دیکھ کر تو انگت کے ہوش ہی اڑ جانے والے ہیں پورے مہاراسترین لکھ میں سائیبہ انگت کے سامنے آتی ہے اور ایک گانہ گا کے سائیبہ انگت سے اپنے دل کی بات کہتی ہے حالانکہ یہ دونوں اپنے دل کے درد کو بیان کر رہے ہیں حالے دل بیان کر رہے ہیں لیکن یہاں بھر بھی ان پر مسئیبت آنا تیہ ہے ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتا ہے میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ سائیبہ انگت کو ایک ہاسپٹل کھوڑ لینا چاہیے کیونکہ ہر سمیں ان پر حملے ہی ہوتے رہتے ہیں اور دونوں میں سے کوئی نہ کوئی ہاسپٹل ہی پہنستا رہتا ہے یہاں بھی آپ کو کچھ ایسا ہی دیکھنے کو ملنے والا ہے کیونکہ انگت کے اوپر کوئی سنی سمجھ کے اس پر حملہ کرنے والا ہے